اسلام علیکم دوستو اور ساتھی و امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پھل کے بارے میں جو کہ موسمی پھل ہے آج کل کے مارکیٹس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف وہ نظر آتا ہے آپ اس کی شاید اہمیت کو اس لیے زیادہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سستہ پھل ہو یہ ہے بیر بیر کا جو فروٹ ہوتا ہے آپ تمام لوگ واقف ہیں ان سے کیونکہ آج کل موسم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے خاص طور پر یہ پیدا ہوتا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ پانی کی کمی ہو تو بیر جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یعنی ہم بظاہر اس بات کو شاید نہ سمجھتے ہوں لیکن کیونکہ آج کل موسم ہے ہم مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو ہر طرف بیر نظر آئے گا تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پانچ وہ فائدے بتا دوں کہ جو جب آپ نیکس ٹائم جاتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کی نظر پڑتی ہے بیر کے اوپر تو آپ کو یہ خواہش ہو کہ آپ ان پانچ فائدوں کو اٹھائیں سب سے بڑا فائدہ جو اس کا آپ کو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا انہزام یعنی کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا آپ کا حضم نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی کھٹے ڈکار آتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم رہتا ہے آپ کو گیس رہتی ہے تو اس طرح کے مسائل اگر آپ کو رہیں تو آپ کے انہزام کو آپ کے ڈائیجیشن کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو یہ بہت بہتر کر دیتا ہے روایتی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ ہمیشہ سے جو بیر ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا جب کسی کو ڈائریا ہو جاتا تھا یعنی کسی کو اگر لوز موشن ہو جاتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ بیر کھاؤ اس کے پیچھے بھی یہی ایک وجہ تھی کیونکہ وقت کے ساتھ انسانوں نے سیکھا ہے کہ بیر جو ہے وہ آپ کے انہزام کے عمل کو بہتر کر دیتا ہے جسے لوز موشن یا ڈائریا جیسے مسائل جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر جو اس کا فائدہ جس کے لیے لوگ اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن کو انگزائیٹی کو کم کرتا ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو نیند آنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو یہ نیند لانے میں کافی مددگار ہے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سٹریس میں جاتے ہیں ہم انگزائیٹی میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے زیادہ اس کا اخراج ہوتا ہے جس کو ہم کارٹی سول کہتے ہیں لیکن جو بیر جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر بیٹولینیک اسیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک تو جو کارٹی سول ہے سٹریس ہارمون ہے انگزائیٹی کا ہارمون ہے تو ایک تو اس کو کم کرے گا اور دوسرا دماغ کے اندر جو کارٹی سول کے ریسپٹر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے بھی یہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کو موقع نہیں دیتا تو یہ دو بظاہر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ اس کا جو استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہو جس کو بہت زیادہ انگزائیٹی ہو رہی ہو جس کو بہت زیادہ بیچینی ہو رہی ہو اور اسی طرح سے نید آنے میں مسئلہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ بیر کا استعمال سکون دیتا ہے اور اسی طرح سے جو نید ہے اس کو پور سکون بناتا ہے اور جلد نید آنے میں بھی مددگار ہے اس کے بعد دوستو اس کا ایک جو آپ تیسرا فائدہ کہہ سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو استعمال کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فینولز ہوتے ہیں یا فینولک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور یہ بڑا مشہور ہے کہ یہ جو فینولز یا فینولک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ آپ کی یاداشت کو بطر کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے نٹس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ بادام اخروٹ کھاتے ہیں جب بچوں کو دیے جاتے ہیں تو ان کی یاداشت بطر ہوتی ہے لیکن کیا ہی یہ کمال کی بات ہے کہ بیر جیسا ایک ایسا پھال کے جس کی قیمت کم ہے وہ بھی آپ کی یاداشت کو بہت بطر کرتا ہے اسی طرح سے جب عمر آپ کی بڑھتی ہے انسان کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ کچھ ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جیسے الزائیمر ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی جو بھولنے کی بیماری ہے جو ڈیمنشیا ہے جو فارگیٹ فولنس ہے جو بھلکڑپن ہے وہ نمائیہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے صورتحال کو بھی قابو کرنے کے لیے بیر کا جو بقاعدہ استعمال ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہے دوستو اس کا جو چوتھا بہت اہم فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیوٹریشن بہت زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا پھل ہے لیکن اگر آپ ایک پاؤ جو دو سو پچاس گرائم ہوتا ہے اس سے بھی کم یعنی صرف سو گرائم اگر آپ بیر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدہ ملتے ہیں کہ اس کے اندر جو انرجی ہے وہ سکس کلو کیلوریز ہے اور یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو مٹاپے میں بھی یہ فائدہ دے دے گا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انرجی آپ کو نہیں مل رہی لیکن اس کے مقابلے میں پھر آہستہ ایسا آپ دیکھیں گے کہ جو فیٹ ہے وہ صرف اس کے اندر پوائنٹ زیرو سیون گرائم ہے اس کے اندر فائبر جو ہے وہ پوائنٹ سکس زیرو گرائم ہے اور تب ہی میں نے جو ڈائریا کی بات کی تھی ڈائجیشن کو بہتر کرنے کی بات کی تھی تو فائبر اس کے اندر کم ہے فیٹ بھی کم ہے کیلوریز بھی کم ہے تو یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کاربو ہائیڈریٹ اس کے اندر سترہ گرائم ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ جو پھلوں کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کا گلائسیمیک انڈیکس کم ہوتا ہے اس لیے آپ کی شگر کو بہت زیادہ ہی خراب نہیں کرتا ہے یہ آپ نے پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے پروٹین اس کے اندر پوائنٹ ایٹ زیرو گرائم ہے کیلشیم اس کے اندر پچیس اشاریہ چھے میلی گرائم ہے یعنی آپ کی ہڈیوں کے لیے یہ بہت کارامت چیز ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم اچھی خاصی مقدار میں موجود ہے اور اسی طرح سے ہڈیوں کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہوتی ہے جس کو ہم فاس فورس کہتے ہیں اور وہ اس کے اندر چھبیس اشاریہ آٹھ میلی گرائم ہے بہت سارے لوگ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس کے اندر جو آئرن ہے وہ ون پوائنٹ فائیو میلی گرائم ہے اسی طرح سے کیروٹین جو گاجروں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے جو آپ کی بینائی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے وہ اس کے اندر پوائنٹ زیرو ٹو ون میلی گرائم ہے تھائیامین جو ہے وہ بھی آپ کے آساب کے لیے بہت ضروری ہے وائٹیمن بی ون جو ہے وہ پوائنٹ ٹو زیرو میلی گرائم ہے رائیبوفلیمن جو ایک اور وائٹیمن ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پوائنٹ زیرو ٹری فائی میلی گرائم ہے نائیسین جو ہے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ایمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے وائٹیمن سی اسکاربک اسیر یہ بہت ضروری ہوتی ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ون میلی گرائم ہے اسی طرح سے دانتوں کی مضبوطی کے لیے جو فلورائیڈ چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے اندر پوائنٹ ٹو میلی گرائم ہے اور انتہائی اہم ایک فائیبر ہوتا ہے اس فائیبر کو ہم پیکٹن کہتے ہیں بنیادی طور پر جو پیکٹن ہے وہ ایک مخصوص قسم کا فائیبر ہے جو آپ کے آنتوں کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے یہ آپ کے آنتوں کے جو اچھے جراسیم ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور تاکہ وہ ہاوی ہو جائیں برے جراسیم پہ تو پیکٹن جو ہے اس کو آپ پری بائیوٹک بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تھری پرسنٹ ہے یعنی ہنڈر گرائم کے اندر جو ڈرائیوز کا ویٹ ہوتا ہے اس کا تھری پرسنٹ تو دوستو آپ نے اس پوری لس سے اندازہ لگایا کہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز نظر آنے والا یہ پھل جس کو شاید گزرتے ہوئے آپ بہت زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے ہوں گے تو اس کے اندر انرجی کم کاربو ہائیڈریٹ اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ کو وہ بہت زیادہ شگر کو فوری طور پر نہیں بڑھائے گا اس میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم ہے فاس فورس ہے دانتوں کی مضبوطی کے لیے فلورائیڈ ہے اسی طرح سے آسابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس میں وائٹیمن بی جو ہوتا ہے اس کی سیریز ہے تو آپ کے لیے یہ ایک نیوٹریشن کی چیز ہے آپ کے لیے ایک کمال کی چیز ہے دوستو اگر ہم پانچویں اور سب سے آخری فائدے کی بات کریں کہ جو بیر کا ہو سکتا ہے کسی کو بھی وہ ہے کہ اس کا ایک تو وزن کم کرنے میں جیسے ابھی تک میں نے آپ کو یہ پورا ابھی تک کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وزن کم کرنے میں اس کا بہت اہم رول ہے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیوٹریشن کے پاس جاتے ہیں ڈائیٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو آج ہی ان سے جا کے آپ یہ بات کریں کہ کیا آپ کو بیر فائدہ دیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ان کا نیوٹریشنست ہوتا ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ اگر آپ وزن کم کرنے کی کوئی سکیم کا حصہ ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے بقاعدہ طور پر یہ کہتی ہے کہ آپ بیر کا استعمال کریں ایک تو یہ کام کریں دوسرا اگر آپ کو شگر ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر سے بات کریں کیونکہ بیر کے استعمال میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی شگر کا کنٹرول بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو پانچوہ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ آپ کے وزن اور شگر کے کنٹرول میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بیر کا پھل اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو بہتات ہونا چاہیے اس کے استعمال میں دیکھیں کیونکہ یہ شگر کو کم کرتا ہے تو وہ لوگ جو شگر کی دوائیاں لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس فیکٹر کو اس حقیقت کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ اگر آپ بیر کا بقاعدہ استعمال کرتے ہیں اور اسے آپ کی شگر کم ہوتی ہے تو دوائیوں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ بہت کام جو شگر ہور جانے کا عمل ہے جس کو ہم ہائپو گلائسیمیا کہتے ہیں یعنی ستر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آپ کی شگر رہنا ہو جائے جو نقصان دے ہو سکتے ہیں تو اسے آپ بچ سکیں اسی طرح سے کیونکہ یہ تھوڑا نیند کا آپ کو نیند لاکتا ہے یہ پھل یا آپ کیا انسومنیا یا نیند نہ آنے کی جو بیماری ہے اس میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اگر آپ پہلے سے ہی نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں تاکہ اگر آپ بیر کا پھل کے استعمال کے بعد آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے تو نیند والی گولیاں آپ کو کم سے کم لینی چاہیے اور جو پرگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ گھروں میں کہ حاملہ خواتین کو جب الٹیاں لگتی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا ان کو متلی ہوتی ہے تو پھر ان کو روایتی طور پہ بھی بیر کا جو استعمال ہے وہ شروع کروایا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک خاص اور مقصود مقدار کے اندر تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان مسائل کے لیے اگر بیر استعمال کرتی ہیں تو اپنی گائنیکولوجس کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں تو دوستو اس ویڈیو سے ہم نے یہ سکھا ہے کہ ایک عام سا نظر آنے والا سستہ پھل بیر جو پاکستان میں اور انڈیا میں ہر جگہ مل جاتا ہے خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑا پتھر والے علاقے ہوتے ہیں ریگستانی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیر کا درخت بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کے پانچ وہ کون سے فائدے ہیں جو آپ کی صحت کو ہو سکتے ہیں اور آپ اس چیز کو انجوئے کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں اسی لیے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو ضرور کر لیں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کے آپشن سے اس کا لنک جو ہے وہ دوستوں رشتہ داروں سے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں